السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدت من لسانی یفقه قولی اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید جی تو آج کا لیسن ہے مجریحا آپ دیکھیں ماجے جیم پہ جزم ہے تو کلکلہ ہے ہلاکے پڑھیں گے یا پیچھے پڑھ چکے ہیں ماجے اور کھڑی زیر جو ہے اس کو کیسے پڑھیں گے را کھڑی زیر ری تھوڑا لمبا کریں گے مجریحا علف مدہ ہا زبر علف ہا مجریحا لیکن پورے قرآن مجید میں یہ ایک ہی جگہ آیا ہے کلمہ صورت حود میں اور اس کو مجریح نہیں پڑھنا مجریحا چونکہ میں ناموں کے ساتھ تجوید نہیں پڑھا رہی نام نہیں بتا رہی نام نہیں لے رہی کسی بھی رول کا کیونکہ وہ آپ کے لئے آسان ہو جائے پڑھنا ٹھیک ہے نام اگر آپ نے کہا تو بعد میں پھر جتنے رولز میں نے کرائے ہیں ان کے نام بھی بتا دوں گی مجریحا ہم دیکھیں مجریحا تو ہم کیسے پڑھیں گے مجریحا مجریحا یہ صورت حود میں آیا ہے یہ جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے تو ری نہیں پڑھیں گے رے پڑھیں گے مجریحا اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہے من روکن اب یہ دیکھیں بیچ میں سکتا ہے جہاں بھی قرآن مجید میں ایسے کسی حرف کے بیچ میں سکتا لکھا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا آپ نے اب یہاں پہ ہم ایسے نہیں من روکن ایسے نہیں من روکن اتنا آپ نے سٹاپ کرنا ہے من روکن بل رونا بل رونا مِم مَرُقَدِنَا بس اتنا رکنا ہے بہت بھی نہیں رکنا اور جلدی بھی نہیں پڑنا بس سکتا جہاں پہ ہے بس آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا سانس نہ ٹوٹے بل رونا اس طرح امید ہے آپ کو سکتا کی سمجھ آگی ہوگی اور مجریحا کو ہم کیسے پڑھیں گے مجریحا اور سکتا جہاں بھی سکتا آئے گا تو آپ نے سانس نہیں ٹوٹنا اور تھوڑا رک کے آگے پڑنا ہے ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتی ہوں من روکن بل رونا مِم مَرُقَدِنَا ہَذَا امید ہے یہ لیسن آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ مجریحا پڑنا ہے اور سکتا جہاں پہ آئے گا وہاں پہ آپ نے سانس نہیں ٹوٹنا اور تھوڑا سا رکھ کے آگے پڑنا آج کے لیسن اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ